کی طرف سے ہم آ جائیں موسیٰ ان ذرا سنبھل کے آنے پہلے تیرے پیچھے دعاں آنے ان دعاوں کا سرکتہ ہم اوپے رہ دیتے ہیں اب ذرا پیر سنبھل کے رکھی ہو کہ آپ تیشے دعا دینے والا ہوئی یہ آپ اور میں جو دنیا میں چلتے پی رہے ہیں یہ جو بیٹھے ہیں جو روزی کمارے ہو ڈرائیوروں جو تم گاڑی پہ بیٹھے ہو دکانداروں جو تم دکان پہ بیٹھے ہو خامزوں کاریوں جو تم مصابیوں پر پہ کھڑے ہو جماعت والوں جو تم جماعت میں پھر رہے ہو مولگیوں جو تم تقریریں کرتے پھر رہے ہو یہ سارا وہ پیچھے جب چاری صبح اٹھتی ہے تو جھولی پھیلا کے کہتے ہیں اللہ میرے پتر متتیبان اللہ یہ تمہارا کمال نہیں اس دعا کا صدقہ ہے وہ پیچھے سے آتی ہے اور تم موجہ کرتے پھر رہے جس دن وہ مر جاتے ہیں پھر دعا پھر پیر پیرانتر وہ زمین نہیں کر جاتی قدر کرو ان رشتوں کی قدر کرو ان رشتوں کی میرے دوستوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کے ساتھ اس نے سلوک کرو عرض کیا گیا اللہ کے رسول میری ماں نے ارشاد فرمایا ماں کی بہن جسے ماسی کہتے ہیں اس کے ساتھ اس نے سلوک کر عرض کیا گیا اللہ کے رسول میری ماسی نے ارشاد پہ غمبر ہوا جن عورتوں کے ساتھ تیری گمہ اختی بیٹھتی تھی ان کے ساتھ اس نے سلوک کر اللہ تیری عورتوں قبر میں شکر فرمانا کیا جن لوگوں کے ساتھ تیرا عبا بیٹھتا تھا عرض کیا گیا اللہ کے ساتھ میرے ماں باپ چلے گئے میں ان کے لئے کیسے استفاد کروں ان کے لئے کیسے دعا کروں فرمانا دعا بھی کر نفل بھی پڑھ اور ایک طریقہ اور میں تجھے بتاتا ہوں کہ تیرا عبا جن لوگوں کے ساتھ اختی بیٹھتی تھی ان کے ساتھ اس نے سلوک کر اللہ پاک تیری عمان تیرے عبا کی روح کو قبر کے اندر اس کے بدلے میں شکر دیں فرمانا کہتے ماں سے انہوں بھی پوچھے آئے کہتے چاچے انہوں بھی پوچھے آئے تو ابا کو نہیں پوچھتے تو چاچے کو کون پوچھے ہم نے تو عمان کو کبھی نہیں پوچھا تو ماں سے کو کون پوچھے دنیا ایسی ہمارے سہنوں میں خناس بن کے بھوچھ گئی کہ آگ ہم نے سالے رشتے بھلا لکھی بس دنیا 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 وہ قسمت والا بندہ ہے سورہ محمد شفیس میں سفارے میں اللہ فرماتے ہیں فَحَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا اَرْحَامَكُمْ اُلَائِكَ الَّذِينَ لَعْنَهُ بُاللَّهُ فَأَسَمَّهُمْ وَعَمَا عَبْسَارَهُمْ جو قطع رحمی کرتے ہیں جو رشتوں کو توڑتے ہیں ان پر اللہ کی لانتا ہے شب قدر میں ہر کسی کی مغفرت ہوتی ہے بولو بے شب ہر کسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رشتوں کو دنیا کی خاطر توڑتا ہے اس لیلت و قدر میں اس کی پخشش نہیں ہے جی ایسی شادی تھے گئے صاحب صاحب میں نہ روپی دیر نہ دیتے کاری صاحب گئے کہ وہ روپے لچے دیتے ہیں ایسی گئے ہیں رشتے دار ایسی صاحب کیوں سے میں رشتہ من گیا میں نہیں دیتا ایمان سے کتنے بیٹھے ہوئی ہے تو ایمان ہے کہ تمہارا رشتے تو اللہ بناتا ہے یا یحنیٰ ستکو ربکم اللذی خلقکم جوڑے وہ بناتا تھا اس نے اگر مقدر میں نہیں لکھا وہاں تو چپ ہو جاؤ کہو میرے اللہ کو منظور نہیں تباتھ رہا تھا ہم لڑا ہیوں اور جرلوں پہ آ جاتے ہیں شادی پہ دوسروں کو کار گیا چاچے کو کار نہیں گیا چاچا نراز ہو گیا چاچا تو تے کاردہ بن گیا تینوں بھی کار دائیے چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہم اتنے دور ہوتے چلے جارے ہیں کہ آج کوئی دو بھائی پلیں گے جو بلتن میں بیٹھ کر ایک بلتن میں بل کے کھانا تھا امام سے مقتدی کا رشتہ کوئی نہیں مقتدی کا امام سے رشتہ کوئی نہیں شگردوں نے استاد سے رشتہ نہیں استاد بھی بیٹھا کر کھا لے شگردوں سے اس نے رشتہ نہیں بنایا شگردوں نے بھی استاد سے رشتہ نہیں بنایا کہ اگر کسی شگرد کو استاد نے ایک دن آنکھ نگا دی تو شام کو شگرد بھی اور ماں بھی بھی تھانے گیا اس کا نام رشتہ ہو رہا ہے ایمان تھے رسول ہم کہوں چلے جاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تو جو کچھ ہم کر رہے ہیں کر رہے ہیں یہ جو رشتے اللہ نے خون کے بدل جو ہمارا خون ہے بڑا قسم خوالہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون بندہ ہے جو چاہتا ہے کہ اللہ اس کا خاتمہ ایمان پہ کر دے آپ سارے چاہتے ہیں نسائی شریف کی حدیثیں تبرانی میں روایت آتی ہیں کہ تم میں سے کون بندہ ہے جو چاہتا ہے کہ میرا خاتمہ ایمان حرس کی اللہ کے رسول ہم سارے چاہتے ہیں فرمایا رشتوں کو نباؤ اللہ پہ خاتمہ ایمان کہ ان کے پیچھے سے دعائیں آتی ہیں آپ نے غریب رشتے داروں کے سر پہ ہاتھ رکھا ایمان سکھو آپ کو دعائیں دیں گے ایک بندہ آیا اللہ کے رسول میں تو رشتے داروں کے ساتھ بڑا حسن سلوک کرتوں لیکن میرے ساتھ کوئی نہیں کرتا اللہ کے نبی نے فرمایا تو اپنا کم کرو اللہ پاک تیکھو تیرے کمدہ آجا دے کہتے ہیں کہ ایک بزرگ پانی کے طلاق کے کنارے پہ بیٹھے تھے تو بچھو ڈوبرا تھا تو بزرگوں نے اس کو ڈوبنے سے بچانے کیلئے جو نکالا تو اس نے ڈنگ مارا ہاتھ ایسے کیا پھر پانی میں تو بزرگ نے پھر پانی میں ہاتھ ڈال کر کے وہ ڈوبنے والا پھر بچانے لگے اس نے دوسرا ڈنگ مارا پھر جو ہاتھ ایسے ہوا پھر پانی میں جا گی رہا پھر بچانے کیلئے ہاتھ ڈالا پھر بچایا اس نے تیسرا ڈنگ مارا کوئی دیکھنے والا کھڑا تھا اس نے کہا بابا یہ کیے کر دے انہوں نے کہا اگر کوئی رشنے دار تمہارے سامنے بناتا نہ بناتا تم اپنی طرف جو نے فرمایا مجھا تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ جوڑ جو تیرے ساتھ توڑتا ہے اس کو معاف کر جو تجھے گالی دیتا ہے اللہ کے نبی کی تو سنتیں ہیں جنہوں نے گالیاں دیں اللہ کے نبی نے ان کو معاف جنہوں نے مارا اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ جوڑ ڈالا یہ ہمارے تبلیغی جماعت والے بھائی اسی فکر میں لگے رہتے ہیں کہ امت میں جوڑ پیدا ہوئے مولوی تو کبھی مسئلے پر دیتے ہیں کہ جن میں توڑ پیدا ہو جاتا ہے وہ اس وجہ سے میں عام طور پر کہا کرتا ہوں کہ یہ تبلیغی جماعت والے بچارے سنارے ہیں سنارے جو ٹھوٹ پر اس کی ہٹوڑی چھوٹی سی ہوتی ہے وہ ہٹوٹ لوہار کا ہٹوڑا 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 ہے اس لیے کہ وہ جب تک بڑا نہ رکھیں لوہ سے دنیا ہم مولوی ہیں لوہار دوسیو سارے لوے تمہیں مارنے کے لیے ہمیں ہٹوڑا مارنا پڑتا ہے پھر جا کر تم سیدھے ہوتے یہ ہیں سنارے یہ جب چھوٹ کرتے ہیں تو پھر سونا بناتا ہے کیا بنتا ہے جب لوحہ سیدھا ہوتا ہے تو حل بنتا ہے پھر وہ کئی بنتی ہے داتری بنتی ہے پھر رمبے بنتے ہیں لیکن جو چھوٹ کرتا ہے وہ سونا بناتا ہے اور آج تو سونے کا بھاو ہر چیز سے زیادہ ہے مولوی اتنا قیمتی نہیں جتنے کیونکی ہیں جتنے لیکن لہن سونا لوحہر نہ ہو تو خیت آباد نہیں ہوتے اچھا ہمان سے ایک بات بات آؤ جو ڈاکٹر ملد بڑ جاتا ہے آپریشن کرتا ہے تو کیا وہ تمہارا دشمن ہوتا جو ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے سچ باتاو وہ دشمن ہوتا اس کو تو پیسے بھی دیتے ڈاکٹر سال آپریشن کرتا ہے خیرخواہ ہوتا ہے اسی وہ ڈاکٹران جڑے اپریشن بھی کرنے سانو اپریشن کرنے پہندے نہیں اس وقت ساڑھے نار ناراض رویا کرو ساڑھا اپریشن تو تو آڑی خیرخواہ ہی ہے اللہ کرے کہ تم لوگ سیدھے راستے پہ آج یہ رشتے داریاں جو ہیں میرے دوستوں جب ہم مرتے ہیں تو کندے پہ رشتے داریاں اپنے ہی نشان کو اٹھا کرنے اپنے نہ دور ہو جاؤ اپنے نہ دور ہو جاؤ کہ کل چار بندے تمہارا کندہ اٹھانے والے بھی تمہیں نہ دیں تمہیں دعا دینے والے نہ دیں چلے بھائی بس پہ